رونے کا صلاح رسولِ حق دیتے ہیں رونے کا صلاح رسولِ حق دیتے ہیں شیعوں کو ملائکہ دعا دیتے ہیں کہتا ہے ٹپک کر آنکھ سے آنسو کیڑی گل ہم وہ ہے کہ دوزک کو بجا دیتے ہیں صاحب زادہ صاحب ایک اور بھی ایک شیر پڑھ دے ہیں اندھے سکھا دے گروہ سان بابا گروہ نانک وہ جا رہے سان تے نال دو چلے اندھے ہیں اندھے سان بالا تے مردانہ وہ نال سان تے آنکھ دے ہیں بابا جی جیسی جتے جانے ہیں تے لوگ آنکھ دے ہیں جی گروہ مرآج آگئے ہیں گروہ مرآج آنکھ دے ہیں باب بے رہا آکھیا گال سونو گروہ دا میت انتارف کراما ان آکھیا جگت گروہ حسین ہے جگت گروہ حسین ہے ایسا ہور نہ کو ایسی مرنی مر گیا جو سنے سورو ان جناب دے سامنے جناب زاکر امران حیدر صاحب کازمی آخ بورے والا ذکر محمد و آل محمد بیان فرما رہے ہیں بار محمد و آل محمد صلوحا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہمان کل ولیک اللہ حجد بن الحسن سلواتو کالہ اے والا بائی فی ہازہ ساتھ و فی کل ساتھ ساتھ لے لے انہار ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و اینہو حَتَا تُسْكِنَهُ وَرَزَقَاتُونَ وَتُمَتِهُ فِي حَتَوِيلَ یا ربا محمد وآلِ محمد صلی اللہ محمد وآلِ محمد واجل فرج یا قیمِ آلِ محمد اللہم درود پڑے باتشاہ حسین دیزاوتے درود پرنازیم عبادت ہے عبادت سمجھ کے سارے صلوات پڑھو اوہ محمد صلی اللہ محمد یا ربا سونے اس دیوارے سونے سونے آواز نال سونے صلوات اوہ محمد صلی اللہ محمد اس تک والے روحِ معصومین واسطے خمن کر کے سارے صلوات پڑھو ماروے معمدی آمد اور سلامتی واسطے اگلے سب بچھلے واجب سمجھ کے نہیں واجب سمجھ کے بلند آوازنا نارے تکبیر کافی تبا جب بلند آوازنا لکھو نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیلری حیلری حسینیت حسینیت یزیدیت مرتبط آل محمد دشمنہ تلانت تاک محمد دید قاتلہ تلانت سروات ایسی بڑھو ذکر جنت بن جاوے مالک اللہ توڑا سپاک مقدس درباری توڑا قبول تے منذور فرماوے میرے بہیاں دیئے محنت ناظر نیاز لنگر زاکرین دی پڑھائی میں حکیر دی نوکری حسین بادشاہ دی کریم اممہ اپنی بارکچ قبول فرماوے جتنے قدم ترکی آئے ہو مالک توڑا قدم قدم توڑا قبول فرماوے آمین سارے کے حیدر علی نو مالک شفای قلیتہ فرماوے جتنی دعاوں ہیں میرے زمین مالک شفای قبول فرماوے اجازت ہے جی میں ڈیوٹی شروع کروں تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم ہم کو مٹا دوگے میں بھی سننا کروں کیا کہنے جی توڑے سمجھنے دے تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم ہم کو مٹا دوگے کسے بندے گل سن کے میں انداد دیتی کسے بندے زرحہ لیا کسے بندے تعیید کیتی کو سوچ اچھ بے گیا یہ دعویہ ہوں دلیل میرا حق مندے میں دلیل بھی دیوان تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم ہم کو مٹا دوگے کیوں ہمارے ہاں تو لاکوں سے بہتر جیت جاتے ہیں اللہ حد کی سجا موتا دوگے یہ جو منگڑا یو خالی نجب ہے تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم ہم کو مٹا دوگے ہمارے ہاں تو لاکوں سے پولو یار ہمارے ہاں تو لاکوں سے بہتر جیت جاتے ہیں ڈرتے نہیں ہے موت سے ڈرتی ہے ہم سے موت جو در لگتے ہیں وہ دی دات میں نجائی دی رہی جی کڑالی دنو کرے سر جبے ڈرتے نہیں ہے موت سے ڈرتی ہے ہم سے موت کیوں ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں جڑا بندہ گیا ہوتا ایر کرے ہاتھ بلندے کرے گیا اے دری یہ میں بس ملا کروں ڈرتے نہیں ہے موت سے ڈرتی ہے ہم سے موت ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں کول آسان سبندے دے جڑا بندہ آدھے میں برائے نام ماتمی ہوں حسین دے پتردہ ماتمی نہیں جڑا حسین دے پتردہ ماتمی ہے وہ دی جتی میرے سردہ تا جے سر چاویک میرے پاسے بولے او بندہ جڑا حسین دے پتردہ ماتمی جڑا ماتمی نہیں تے جان بودھ کے نہیں بول سکیا او بندہ جانے میرا مولا حسین جانے بندے ادن شیعہ ماتمی درجن میں پاکستان دے حرمیم برتے کیوں کملی ماندہ بچہ تو کوشش پہ کر دے شیعہ ماتمی درجن یہ نہیں ہو سکتا وہ دی وجہ کے لیے کرم حسین کا مجھ پر مزید ہو جائے مروں تو لہد میں مالا کی دید ہو جائے دردہ کیوں نہیں عجیب جذبہ ہے اور ماں دعائیں کرتی ہے خدا کریں میرا بچہ شہید ہو جا عجیب جذبہ ہے ہر ماں دعائیں کرتی ہے خدا کریں میرا بچہ میں بچہ ملا کروں درتے نہیں ہیں موت سے درتی ہے ہم سے موت درتے نہیں ہیں موت سے درتی ہے ہم سے موت ہم لوگ کربلا سے کفر لے کے آتے ہیں میں بچہ ملا کروں میں سطحیٰ رکے تھے میں سطحیٔ کیسی پڑھ دے جو مزاج تو بھی ہٹ کے ہوئے اور بندہ بیکھا رہا ہے ہاتھ جی میں کروں جی درتے نہیں ہے موت سے جی میں پوری کر دوں جی میں پوری کر دوں تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم ہم کو مٹا دوگے ہمارے ہاں تو لاکھوں سے بہتر جیت جاتے ہیں درتے نہیں ہے موت سے درتی ہے ہم سے موت ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں تمنا موت کی لے کے گیا تھا کرب و بلا کفن حسین نے دے کے کہا کہ جیتے رہے کیا کہنے جی بابا جی 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 میں لا خوار پڑھنا امام حسین تو نے سلامت رکھے تمنا 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 موت کی لے کے گیا تھا کرب و بلا کفن حسین نے دیکھے کفن حسین نے دیکھے لفظہ کے بڑا اکھا جی آگیا برداشت کرو تے پڑھ دے نا پڑھ دے ماں جی سر چوے دل میں بغزِ علی اور تواف پہ تواف دل میں بغزِ علی اور تواف پہ تواف کعبہ خود چکر میں ہے یہ کس چکر میں ہے میرا جی میں دل لگے میں پہلے تو انواقی ہے میں پڑھ لینا یہ پاک بطول دے پتران دے صدق ہے پس حالات و واقعات ہر بندے دے سامنے اس واسطے میں تھوڑا جا روخ بدلے آئے اب ندیم باس بھی پیادا ہی بدلی رکھے بدلی رکھ منکڑی لوڑے سامتن تیرے پیر سلامت سانو ساڑے امیر سلامت کسی تھی دل لگاری ہے ہی نہیں ایک لفظ میں اور پڑھ دے ماں سپی کرتے کھڑو کہ میں پیدا ہمت ہے اگر تجھ میں تو چھین کے دکھا یہ عشق اہلِ بیعت ہے باغِ فدق نہیں جنہوں دکھ لگے وہ بیشاک اٹھ کے ٹور دے میں راضی ہوں یہ عشق اہلِ بیعت ہے باغِ فدق نہیں مقصد بورا ہو گیا جی داد میں اپنے حصے دل ہے لی بسم اللہ کرا نصب کی حرابی ہے شکل عشق نہیں اور مصوم کا یہ قول ہے اس میں لچک نہیں عشق نہیں عشق نہیں نصب کی حرابی ہے شک نہیں مصوم کا یہ قول ہے اس میں لچک نہیں چھینے کیسے کوئی مجھ سے موت دے عشق نہیں محمد کا یہ دل ہے کوئی باغِ فدق نہیں اللہ تو ڈیجنگی دے راض فرماوے تسیون تھوڑا جا روخ میرا فیر بدل دیتا ہے چلو میں سطر پڑ دینا لاب پہ رہتا ہے حیدرد حردم ناد علی بن موڑے دشمن کی گردر موڑ چکا ہوں جب سے لگایا ہے چھت پہ میں نے غازی کا علم میں آدھ محلے کے نکاح تری مردی تجھے میں سوڑ میں دے پہ لیا کہنا روپو حیدرد حرابی ہے حیدرد حرابی ہے ہم آشتل کا راز کسی رازدہ سے پوچھے حیدرد حرابی ہے ہم آشتل کا راز کسی رازدہ سے پوچھے ایک قسمے کہاں ہے یہ بات سرے جہاں سے پوچھے ہم پر زباہ دراز نہ کر ہمیں نچھے اے حیدرد سے دشمنی کا سبب اپنی ملکہ ہم کو تو فاطمہ زہرہ کی دعا کافی ہے ہم کو تو فاطمہ زہرہ کی دعا کافی ہے لاکھوں محالف یہ زمانے کی ہوا ہم کو تو آفاس کے پرچن کی ہوا اس آنکھ کے کیا کہنے جو اپنے آپ میں پیار سنوتی ہے ایک آنکھ رضا میں سو جائے ایک در کے مارے روتی ہے عمران حسین کے راز کھلے مٹی کے سنم ذرا یہ تو بتا نعرہ علی میں لگاتا ہوں تیرے دل میں چوبان کیوں ہوتی ہے نعرہ علی میں لگاتا ہوں نراض بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے چلو جی تھوڑا جو رخ بدلیئے بدلنا چاہیدہ نہیں اس واسطے سکچین سے سوتے ہیں مسافر مشہد میں میرا مولا رضا جاگرہا اس واسطے سکچین سے سوتے ہیں مسافر مشہد میں میرا مولا رضا جاگرہا قصیدہ سرکار رضا آتا مرد کڑا بس مجبوری ہیں چاہے نکھڑے نہیں ہیں بس نال نکھڑا کوئی نہیں اپنی اپنی مجبوری ہے کہ میں کل بھی تو ان واقع ہے جدو میرا موڈ بڑھ گیا نا جی پھر میں اگے لنگ جانا ہوں بس موڈ نو پچھے رکھا ہے میں آپ اگے ہیں اور میں موڈ نو اگے تو پچھے پچھے رہے میری مردی نالچ لنا ہے کیونکہ حالات و واقعات ہر بندی دے سامنے علی حق ہے نا بھی ہوماتا بھی علی حق ہے ایک بندے سرکار علی تو پوچھے سرکار آپ کب سے ہیں سرکار فرمایا چوب کر جب کا بنا تھا ہم تھے ملانگ نکلے نا ملانگ زیارت کر کے ارمی چھو اگوں ایک وہ آگیا اس ملانگ نو آگے کتھوں آئے ہیں ملانگا کیا تو انہیں آئی تو آئے ہیں ہاں زیارت کر کے اس آگے ماشاءاللہ زیارت کر کے پھر تھے تو جنتی ہیں اس آگے ہو کہ میں ملانگا کیا سرکار تو آدھہیم جنتی ملانگ نو آدھے ہیں سرکار محمد فرمایا مجھے دا زیارت کر سی حسین ریو جنتی ہے لیکن میں تیرے نیڑے ہویا مہین تے جنت دی خشبو ہی نہیں آئی سرکار محمد فرمایا جنتی تے جس میں جنت دی خشبو ہوا سی ملانگا کیا تو اپنے جگہ تے سچھ ہے تو سرکار محمد ایک فرمان پڑھے دوسرا نہیں پڑھے جس سرکار محمد فرمایا جنتی جس میں چو جنت دی خشبوہ سی اسے فاق محمد فرمایا یا علی تیرا دشمن جنت دی خشبوہ نہیں سمسکتا میری اپنی مجبوری ہے تیری اپنی مجبوری میں بھی سے بلا کروں مالک تو انہوں سلامت رکھیں اس واسطے سکچین سے سوتے ہیں مسافر مشہد میں میرا مولا رضا جاگ رہا ہے چلو جی کسی رہا اسے مل گئی ہے خدا کی خدائی جو مشہد میں مالا رضا سے ملا ہے اسے مل گئی ہے خدا کی خدائی جو مشہد میں مالا رضا سے ملا ہے اسے مل گئی ہے خدا کی خدا جو مشہد میں مالا رضا سے ملا ہے سمجھ میں نہ آئے خراسان میں وہ رضا سے ملا ہے خدا سے ملا ہے اللہ تولی جنہی کی دراز فرماوے سمجھ میں نہ آئے خراسان میں وہ رضا سے ملا ہے خدا سے ملا ہے رضا سے ملا ہے خدا سے ملا ہے یہ وجہ ہے تسی بول دے بول دے چپ کر جاندے پھر میرا موڑ بدل جاندے ترکڑے ہوئے جے شیر پڑا کسی دی گل نے کر دا اپنی گل کر دا چند ماہ پہلے بادشاہ رضا دی زیارتلی میں گیا دل بڑا عجیب جا محسوس ہوئے میں کہا یار ونجھن تے دل نہیں آدھا انہا کہ کیوں میں کہا یار جنہی جنہی نظر پہ ہم دی ہوئے وہ دل کر دے میں واپس جا وہاں اللہ تونہو لے جاوے جا کے بے ایک رضا وسدہ کی میں منبر دی ازمت دی کے سمجھے گل میں اتھے کی تھی میں کہ سن لو فنا سے بکا کی طرف آگئے ہیں یہی لگ رہا ہے نجف آگئے ہیں فنا سے بکا کی طرف آگئے ہیں یہی لگ رہا ہے نجف آگئے ہیں لفظان دیگار کریں میں پیدا فنا سے بکا کی طرف آگئے ہیں یہی لگ رہا ہے نجف آگئے ہیں تیری پاک نگر ماں کا یہ راستہ بھی ہمیں فاطمہ کی دعا سے ملا اللہ توڑی دن ہی در حال سرماوے ایک شیر میں پڑھے آو کسے بندے نو سمجھ آئی کسے نو نہیں آئی آو میں شیر سمجھا ہوا یہ سوا سے محنت کر رہا ہے کبلا اے سکھے کی انٹرچینج موٹر وے او دن آل ایک کیام ہو تو ہم بنے آو بنے آ جی تاہید کرے آو اُتھے ایک دن رکے رات ہوا سی پیچھو ایک بس آئی بس رکی اُتھو مومن لتھے اُنہاں گا جی آو ایلی مدد پیر مولا لی جی تک میں جاندہ مو چکوال پنڈی سائٹ دے اُنہاں چکھوار چھوار بھی لتھا جوان بس تو بات بڑے گورنل سنے شیر دا لطف لڑی میں کہ کدے جا رہے ہو اُنہاں گا جی زیارات اُنہاں گا ماشاءاللہ میرے لائق کو حکم جو کر سکنا جتنی اوقات رکھتا جو کر سکنا ہزار اُنہاں گا جی دعا چاہی دی میں کہا توڑی فلیٹ کینے مجھے دی اُنہاں گا فلیٹ نہیں ہے اسی بائی روڈ جانے ہیں میں کہا بادشاہ بندے ہو میں جان کیا کیا اُنہاں حالات توڑے سامنے پھر بھی بائی روڈ اُنہاں چک جور ملوا دیا جی اوہ سامنے جڑا لڑکا ہے نا اس سنی ہے اس شیعہ نے تو میں کہا پھر اُساں کے اُساڈنال پہ جان دے زیارات کرو میں کہا اُنہاں پچھے اٹھو منزر اگل کرو کول بھولا کے سیٹھ سیٹھ دینا تو مشہور میں کہا سیٹھ یار بھی سارے جو جا رہے ہیں تو تے سننی ہے تو کیوں جا رہے ہیں جو دعاکھے نا تو کیوں جا رہے ہیں ٹیڑا اس جواب دتا ہے نا ہاتھ مقاسٹی میرے پاس اُوہے کہہ دے باہو جی جی پوچھئے تے سن لو مشیعت کا یاکہ ہے اسمت کا والی بس اس کی زواری کرے گا حالی حالی محمد نمی نلی مذہبہ دی بندے چھنی بولو حیدری مشیعت کا آتا ہے اسمت کا والی بس اس کی زواری کرے گا میں اُوہ کھانال ویڈیو بیکھی اپنی اُوہ کھانال مومنین نو بسانت اللہ آکے جدنان الاباسِ حسینِ رضائے انو شہید کیتا گیا اکھانال اور میں برتے کھڑا میں اُو ماما ویکھیں جنا کیا کوئی گل نہیں حسین دا صدقہ عقیدہ بولے عقیدہ او بہنا ویکھیں جنا کیا کوئی گل نہیں حسین دے پتر دا صدقہ نئی رنیا سلام اُنا ماما سلام اُنا دے استقلال منن نو سلام اُنا کے رونا نہیں حسین دے پتر دا صدقہ یہ ہے عقیدہ لیکن جو لوگ اُتھے شہید کر دیں میں ممبر تے کھڑا کے بشالہ میرا پیغام پہنچ جائے انہوں نے مخاطب ہو کے میں پیادا یہ غصہ باتا تجھے کو کس بات سے جو الجھن تجھے یہ زیارات سے ہاں جو بغز علی ہاں تیرے تن بدن میں تجھے تیری ماں کی خطا سے ملا اللہ توڑی زنگی دراز فرماؤں بولو بھئی سارے مالک تو انہوں سلامت رکھے کہ سیدھی دا موضوع مختلف جب پڑھنا لگا تھی چار شبان سرکار عباس دنیا تھی آئے سرکار علی نو پتہ لگا غازی آ کے اور یہ علمہ والا ہے اس حظمت دا مالک ہے کائنات چویک یا غازی بغیر حتہ ان دے دند ہے یا اللہ بغیر حتہ ان دے دند ہے یا اللہ بغیر حتہ ان دے دند ہے یا عباس سرکار علی بات سچایا کھولوں ایک باتشاہ نے سوال کر کے پوچھیا باتشاہ جس پتر نوچائی کھڑی ہو کہ اس حظمت دا مالک ہے عظمت دا نام ہے سرکار علی دے چہرے تھے خوشی گئی پتر دے پاسے ویک کے جیڑی گل کیتی پہلی ستر تے غور کرسوتے سارے قصید دے لطفہ سے جہدت ہے سنا ماں سرکار فرمند کرار کا فرزند ہے کرار بنے گا 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 حیدر کے کمالات کا اظہار بنے گا اللہ توڑی نید راز فرماوے سرکار علی بادشاہ پتر دمتھا چوم کے پر یادنی شہے چہرہ بتائے گا علی کتنا حسین ہے پہلے کہتوزی سرچوں میں لفظہ کا سرکار فرمینے شہے چہرہ بتائے گا یہ چہرہ بتائے گا علی کتنا حسین ہے یہ جلوہ حسنین ہے عابد کی جبی ہے پہلے رکھو یہ جلوہ حسنین ہے عابد کی جبی ہے یہ مارفتِ باکر جافر کا یمی ہے پہر آکھو یہ مارفتِ باکر جافر کا یمی ہے پہر آکھو یہ مارفتِ باکر جافر کا یمی ہے قادم کے رضا دین ہے اور عظم تے دین ہے کھردار تکی اور لکی کا بھی یہی ہے ہر عزقری قائم کے ارادوں کا یقی ہے یہ عظمت سعدات کا مینار بنے گا اللہ توڑی زنید راز فرماوے ایک شیر میں پڑھے آہتھ ہولند کر کے جلدی جلدی بولو مالک تو انہوں سلامت رکھے دنیا داری میں مثال دینے لگا اللہ خیر کرے اللہ ہر کس نے اولاد دے پتر اوپے بھی دنیا تھے کسی دے گھار پہلے تیر علاہ اندہ نان کیا جا تو کوئی آدھ داد کیا جا یہ تیر علاہ مکدہ ہی نہیں وہ تو مکدہ ہے بھی نہیں یہ علاہ رہن دے کوئی آدھ دے نان کیا جا یہ دے نکشو نین نان کیا جا کوئی آدھ داد کیا جا یہ علاہ پھر جیڑے سمیدار والدین اندن وہ ایک چیز دی تینشن ضرور رکھ دیں بھی دی پرورش کیسی کیتی جا پرورش کیسی کیتی جا شیئے یا سننی جس نے مان تیری مرضی سپیکر تکڑوک ایک مشورہ میں دینا بچہ آوے میرے آکھنٹے میرے آکھنٹے ہیک واری پرورش کر پرورش کیسی کرنی ہے میں پیدا یا غازی آباس کی تسبیح سنانا توڑی مرضی میں تو نئے لیا کرنا بولو بس میرے لفظ بس بھول کریں اے میرا مشورہ مل ہے یا غازی آباس کی تسبیح سنانا ہر روز اسے زیر علم جا کے جھکانا ہر روز اسے زیر علم جا کے جھکانا چلنے جو لگے مات میں شابیر سکھانا لنگر میں اسے حاضری غازی کی کھلانا سونے سے کپل موجز غازی کے صدا گھر میں علی دل میں علم اس کے لگانا لکھ دیتا ہوں بچا تیرا مختار بنے گا جلہ خوار یا غازی آباس کی تسبیح سنانا ہر روز اسے زیر علم جا کے جھکانا ہر روز اسے زیر علم جا کے جھکانا چلنے جو لگے مات میں شابیر سکھانا لنگر میں اسے حاضری غازی کی کھلانا سونے سے کپل موجز غازی کے سنانا گھر میں علی دل میں علم اس کے لگا لکھ دیتا ہوں بچا تیرا مختار بنے گا جی بابا لکھ ور پڑھ دینا یا غازی آباس کی تسبیح سنانا یا غازی آباس کی تسبیح سنانا ہر روز اسے زیر علم جا کے جھکانا ہر روز اسے زیر علم جا کے جھکانا ہر روز اسے زیر علم جا کے جھکانا مات میں شابیر سکھانا لنگر میں اسے حاضری غازی کی کھلانا سونے سے کپل موجز غازی کے سنانا گھر میں علی دل میں علم اس کے لگا ہر روز اسے لگا لکھ دیتا ہوں بچا تیرا مختار بنے گا مالک تو نے سلامت ہے پاک بطول تو نے بستے رکھے حکم جڑا ویرہ لائے وہ حق ہے بہت حق ہے کیونکہ جنہوں پہلے دن دی میری گالی یاد ہوئے وہ بندہ تعید کر سی میں خصوصا بالخصوص دو شہاد تنک دے نہیں پڑیاں ایک محمد دی 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 ایک حسین دے پتر دی نہ میں پڑ سکیاں پندرمہ محرمہ میں بہنت بیرادہ جڑا میں ادا پہ کرداؤں نہیں پڑ سکیاں میں موت نظر آئی جدو میں پڑیاں حسین دے پتر دا دکھاں میں جدو پڑے حسین دے پتر دے شگن پڑے حسین دے پتر دے شگن ہوئے کیونکہ جوان جوان جوانی چڑے ماما بہنا ایک بین الگلن کر دیاں میں میں دھیلا ساں میں گانا بن ساں میں سیر پیساں ہر جوان دے شگن پڑے ہر جوان دے شگن پڑے داویں دے رات حسین دے پتر دے بھی شگن پڑے میں ہوئی پڑے تو برداس کر لیا ہوئی کافی ہے آدھا پیاں ہم شکل پہ امبار دوا لدھی قیمت تیجے پچھے آگ کوئی لیلاتوں اکبر دے بدعون دا پاک پسینہ مہنگا کھل سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر دے بدعون دا پاک پسینہ مہنگا کھل یا رسول اگر علیہ جتے گھارے چولا دے وہ بندہ سر چاہے خصوصاً جوان آدھا پیاں اکبر دی لاش دے کول کھڑو کے تے پی آدھئے دی کبرا کو بی بی آدھئے میں کٹ پتار دا موچ مڑے میں نو پوچھ دے آن دی اللہ مہنگا کبول کرے مہنگا کھڑو مہنگا کھڑو مہنگا کھڑو رسول اہ یا رسول اکبر سینکا gust مہنگا کھڑو بی بی آدھی میں کٹے ہوئے پتار دموں چمڑے میں نوپوچھ دے آن دی لے داڑیاں پومن پتروں کو تیماں پیوکوں ملدہ چینے بد نظراتوں محفوظ رویں دے دی ڈھیر دعائیں میرے پیر دے پتار علی اکبر دے نہیں والدہ مولدہ رہنے روندے زوازیں آرب جانے کی میں جیندے کنپ دیتا تو لاناک حوصلہ کر دیوار حوصلہ کر حوصلہ کر زردہ ماتم پرسہ دینا لے میرے دادا استاد سید غلامبہ شبوڑ یا اللہ میں نونا دا ایک وین یاد ہے حوصلہ کرو میرا ویر مر ویسے انہ دی آخری ویلے دی وسیعت انہ کے پہلی گلتے میرے باہدلی اکبر دی شہادت پڑے ہو نہیں اگر کی تے دکھ پڑو گالج کپڑا پاکے ہاتھ بن کے زپی کرتے کھڑو کیا کھے جملہ سادات دی خدمت ویچ تے ایک ارزے میں مجھ دردہ کوئی سیدنا پتر نو سیرا پاوے گیا لہنڈا پیو سوڑا لگ دے دو گارانو ماتوں جی بابا کوئی سیدنا پتر نو سیرا پاوے گیا لہنڈا پیو کوئی سیدنا پتر نو سیرا پاوے گیا لہنڈا پیو سوڑا لگ دے دو گارانو ماتوں جی بابا لگ دے دو گارانو ماتوں جملہ سادات دی خدمت ویچ تے ایک ارزے میں مجھ دردہ کوئی سیدنا پتر نو سیرا پاوے گیا لہنڈا پیو کوئی سیدنا پتر نو سیرا پاوے گیا لہنڈا پیو بہت سوڑا استقبال جی لکھوار پڑھنا چٹی داڑی ہے لبز رگ پیادا جملہ سادات دی خدمت ویچ تے ایک ارزے میں مجھ دردہ کوئی سیدنا پتر نو سیرا پاوے گیا لہنڈا پیو ایک بند میں اور پڑھ جواں دو کتھیوں پتار شبیر جائے تے ویچ کر بلدے میدانے ایک را دا پر ناؤ سیریاں والا دو جا سونے آنڈا سارچو جنہماتم کرنے غربدہ ساکبر دے بابے دی اوہ کاسر مدیلہ آشن نوینج جائے جی میں ایک کاری جائے خرانے شہر سنگرال اکبر نوچیں دے آنڈیل لگ گئی پیو بھڑڑا پتار بڑی روحانی ہے دلی مدیلس دو جو میں نے سونڈا جی وقت نہیں شبیر پتر دمتھا چو میں اکبر جو دو آلاد جوانوے پیو پترنال سلا کردن توں ہے جوان تے میں ابو ڈڑا اکبر میں مشورہ کرنے دس میرا بابا اکبر میں دمڑین اللہ دی راہ تے قربانیاں میرا دلے میں آغاز تیرے تو کلام آغاز انام آئسنا جڑے سونڈ کے چپ کر گئے اکبر تلیاں ٹی اکی اٹھائے دو میں اتمتھے ترا کہا دے جنگ شروع میں کرنی ہے میرا چھیکری سلام نا میڑا نو ملدہ نا ماما نو ملدہ ایتھو ہی میڑا لیچو ملدہ سیدہ دے اکبر تیرا ٹورنا کوئی سوک ہے اجھے تیو ماما این جڑیاں سکھ دیاں ودیاں اکبر سا نو ماں آکھے اکبر ادھے بابا جس ماں دی تُسی گلپ پہ کر دیو میں انو مل آیاں امام جان دیاں پھر بھی پچھے اکبر کی میں مل لیاں دے بابا تُسی حکم دیتا نا غازی تے اکبر پہ رہا دیو اکبر ادھے بابا پہ رہا دینیاں 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 میرا چاچا ٹور دا اندھیرچ پہلی دفعہ گئے میں رکھا رہاں دو جی دفعہ میں پیچھے کھڑا تھا اکبر ادھے بابا میں تری جی دفعہ رکھا نہیں میں چاچے دے پیچھے گئے ہیں جڑا بندہ آئے کر سکتا جملے تھے آئے کرے اکبر ادھے بابا کیامت دا مندرے اندھیرچ کھڑو کے میرا علمالا چاچا رون دا پی ہے اکبر ادھے بابا میں چاچے دے گالج بائی با کہا کیا تو سی دے میرے بابے دی فوئی دے جرنیل ہو تو سی کیوں رون دے ہو میرے پاسے ریکہ دے نو لکھ دے دار تو نہیں رون دا تیری جوانی نو رونہ وین کر کرو وین کر کرو زندگی دا کوئی پتہ نکڑے موڑ تے موک جانے اکبر تیرے دی شورت پھر دنیاں تے نہیں آمڑی اکبر ادھے بابا میں چاچا دے اکبر صرف اس گل نو رونہ جے میری من دیتے تھے رک اکبر ادھے بابا میں رک گیا چاچا اندر گئے کرسی لے آئے میں نے وہ دن کرسی تے باؤ میں ہاتھ بن گیا میں کہ بھلا استادہ نے ہونے شگرد باندن چاچا نہیں ہونے بطریے باندن میں نے وہ دن شبیعہ پیمبر سمجھ کے نہیں حسین دا پتر سمجھ کے نہیں تو محمد بن کے کرسی تے باؤ میں علی بن کے زمین تے بانا شای رسول اگر علا جدو اکبر اکھے نے بابا میں چاچے دا حکم ان کے کرسی تے بیٹھا ترے دفع شبیروں ٹھے انتے بیٹھے ہیں اکبر دے پاسے وے کے دن تو تے بیگیں میرا بھرا اکبر ادھے بابا توڑا بھرا زمین تے انج بیٹھے جی منہ مازی تشید باندن کہ دے پھر میں آذر ہویا میں نے یاد کرو ہے میں حسین دے پتر دی منگنی تم سنے سا منگنی ہوئی کی تھے کے روے لے ہوئی کی سنداز نہ لوئی اے دو جملے سنے گئے اکبرہ دے بابا میرے سامنے چاچہ اینج بہگے جی میں نمازی تشریج باندن میں تیرا چاچہ بھی ہیں میں تیرا استاد بھی ہیں میں تیرا نوکر زنیا ایک راز ہے جیڑا دن واج میں دس ہر لگا میری امام ہے مینا دیس سیدہ جملہ ایک راز ہے جیڑا دن واج میں دس ہر لگا میں ایک چاچہ گیڑا راز میں تیرا دن تو نہیں جاندہ ایجیڑی میری سینڈ ہے نا سینڈ زینب اے تیری ماں نہیں میری ماں ہے میری شرمالی برجائی لیلا اکبر اٹھاران سال ہو گئے اس ایک دیو دیتوں انو ماں کے پوتن پتر سڈے اکبرہ دے بابا جو دو چاچے گل کی تی میں تلین ٹھیک کے اٹھے تے ذین اچ خیال آیا اٹھاران سال نچ میں لو کسے دس ہی نہیں اممہ لیلا میری ماں ہے حسین دے پتر دے ماتمی جوانوں سر جاؤ میں نو کسے نہیں دس ہی اممہ لیلا میری ماں ہے اکبرہ دے بابا میں نو چاچے کیا میں چاچہ ہو کے حکم پہ دینا اٹھی ماں نو مل اکبرہ دے بابا میں زینے سوچ دا آیا اٹھاران سال میری ماں میری ٹردے دی کنڈ وے دی رہی کیڑا حوصل ہے میں نو پتر ہی نہیں زڑیا اکبرہ دے بابا میں تریا تلکر میری ذہنے چھے گل لائی بھی میں تھی آج پہلی واری ماں نو ماں اکھنے میں ماں نو ماں آکھ سا کی میں ماں نو گل کے میں کرسا موت دی اجازت کی میں منگ سا اکبرہ دے بابا میں ہر خیمے دے کولو لنگیا کیونکہ ہر خیمے چاچے پتر موجود ہے اکبرہ دے بابا ہر ماں پتر دوں جھولج پا کے تے متھا چونکے پہ یاد رکھیں کل ڈین چڑے اکبر تو پہلے تیری لاش آوے ڈین چڑے میں نوپتر لگے تو اکبر تو پہلے زین چھوڑیے اکبرہ دے بابا میں ہر ماں دا استقلال سڑھلا بھی ریاں تے روندہ بھی ریاں اکبرہ دے بابا آگے آگیا میری ماں دا خیمہ اکبرہ دے آو ماں دا خیمہ ایت سے میں کھڑو گیا تیزے نے سوچ دا رہی ہیں اکبرہ دے بابا دے میری ماں خیمہ دے دروازے تے آئی میری ماں دے سر تے قرآن آئی میری ماں آسمان دے پاسے رکھا دی اللہ اسے پاک قرآن دا واس تیاجتے اکبر ملا علی اکبرہ دے بابا دعا نہیں مکی میں دو اعتمت تک رکھن میں کہ اما میرا سلام میں اکبرہ دے بھول گیا اما دا خیمہ پیچھے رہ گئے میں اکبرہ دے بابا دے میری ماں خیمہ آج میں تو نو بھی لڑایا میں اکبرہ دے اللہ دے نا تے رسا تے نو قیند سے جو میں تیری ماں میں اکبرہ چاچے گازی رسے تُو سا میری اماں اکبرہ دے بابا گازی دے نام ہے میری ماں دو آدیا درال کی تین آسمان دے پاسے رکھا دی میرا اللہ شاء اللہ غازی دے نسل قیامت کا بعد جی 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 میں نو آخری رات پتر ملائے غطنی میرا جملہ سنے اکبرہ دے بابا میری ماں میرا بازو پکے خیمے دے اندر لے ائی اکبرہ دے بابا میری ماں زمین تبے کی جھولی بڑھائی اکبرہ دے بابا میری پاسے رکھا دی اکبرہ اکبرہ اک باری میری جھولی چھوں تے سمتا میں آکھا ہیا ماں جھولی چھوں تے نادان سمدنے مینو آدیا جوانیوں سے تے آشدی دیانی وہاستے میرے وہاستے آج دنیا تے آیا ہے اکبرہ دے بابا می ری ماں میری ڈاڑی تے بوسلے نی شروع کی تے مینو آدی اکبر جے تہی میں تے ری ڈاڑی چھوپا تڑھائی امدنیا جو ملے نینا اکبر دے بابا میدار میری ماں چندیری داڑی میں آدھاریاں اممہ اممہ اکبر دے بابا ہنماں میں نو آ دی اکبر میرا دل لئی تو کچھ منگے میں تینوں دیوا نا رو تیرا اپنا نصیب اکبر دے بابا میں نو موقع مل گیا میں مانو آکھیں امم آکھیں تے منگا مانگ میرا لالا اکبر دے بابا میں آکھیں دے انہیں میں نو موت دی جازت دے میں نو آ دی تیرا پہلے سوالے اللہ اکبر وین کر کے رو وین کر کے غدر فرگوندل ساتھ دا میں جملہ یاد آگے بھائی پہ دس دے آگے سرکاری اللہ اکبر پڑھ دا ہی اسے بارگچ اوزا گے وہ ہاتھ تروٹ پو ویجڑا حسین دے پتر نو نہیں روندہ وہ آکھ نکل پو ویجڑی حسین دے پتر دے گا میں چتھ رو نہیں جڑ دی من بردی ازمہ دی کس میں پتر دے متھا جم کے دیئے ڈاڈی رول گئی اکبر دے بابا میری ماں میری داڑی چمی متھا چمیا میں نوہ دیئے تیرا پہلا سوالے میں خالی نہیں بلاؤڑا اکبر سوال بہن سوڑے کردائے سوال کرنے کیسے کھائے نہیں ہو میرا سوڑا بچڑا اکبر دے بابا داڑی چمڑ دے بات میں نوہ دیئے کمیز دے بٹن کھول میں اکی امہ جوان پتران دیاں داڑیاں چمین دیاں سینے نہیں چمینے میں نوہ دیئے میں جان دیاں ہر رات دے بات تیرا بابا اٹھ کے تیرا سینوں چمدہ تیرو کدے میرا اللہ شاہ لاؤں دے ہاتھ بجویرے جنہ آتھانا حال میرے اکبر نو سانگ جی کرا جی کرا ویڈ کر کرو یار زنگی دا کوئی پتا نہیں ہے اکبر دے بابا ہنما میرے نالوکھی گل کیتی ختم پڑائی میں ویڈ کرنا جانا اکبر دے بابا میرے پاس ویڈ کر دی اکبر اٹھارہ سار مسلسل میں تیرے کپڑے بنایاں اکبر ہنڈا تو سگدہ نہیں کل ڈیچر سی لوٹی پیویسی میں سمائی سا اکبر دے کمی پھائی و دین اکبر منو چولے پاک رکھا اکبر دے بابا ہنما کل کرکی میری مال صندوق مگوایا ہے اکبر دے بابا منو چولے پاہونے شروع کیتے اکبر دے بابا ایک چولا پاک ٹردان دی اے لہا ہونے پا اکبر دے بابا ہنما کل کرکی میری چون سالان دی بین سکینہ کدے سجیوں میرا موں میں دیئے کدے خویوں میرا موں میں دیئے اکبر دے بابا و تو سکینہ نظر نہیں آئی اکبر دے بابا میں ڈٹھا ہے دے ستمی کا ناؤت کری آئی رو رو کے بھائی دیئے سغرا اکبر دے بابا آخر دے باشا کے یہ جنت پورا قرآن لکھیایا میں اکی اما اند پاچھا کانے اند کفنوں نے میں نواد یہ کلیاں نہیں بنایا اد ذہرہ دیا نہیں آئی اجیوے کج لکھ گیا اکبر دے بابا میں پڑھیا تے سینے تلکی کالو انہ اللہ اکبر اللہ اکبر آخری میں اکبر دے بابا میں پڑھیا تے سینے تلکی کالو انہ للا اکبر دے بابا میں مان دے خیمج بیٹھاں نال علی خیمج وازی میرا اللہ شاء اللہ بے اولاد کوئی نووے میرا اللہ شاء اللہ پردیسی کوئی نووے اکبر دے بابا میں پوپی دے خیمج گیا پوپی میں نگانہ بنیا پوپی کلسوم اکبر دے بابا وطن اللہ علی خیم وازی میرا اللہ میں غازی دے بینہ اکبر دے بابا میں پوپی دے خیمج گیا اکبر دے بابا وطن اللہ علی خیمج بیٹھاں اکبر تیرے لتھے کپڑے میں اولو محمد روپویں دی ریاں اکبر میرے خیم جا سہرہ میں پاواں اکبر دے بابا پھوپی دے نب سے راپوائے شبیر اکبر دے بازنب کے درہار کا شکل کی تناخر میں ایدہ تیرا پیوواں اکبر دے بابا بسم اللہ کرو سیدہ دائی تھا نکرسا بہنہ دے سامنے اکبر دے بابا تیریاں بہنہ انہوں رکھاؤں میری مدینے رہ گئی سیدہ دے بادا ہویا میری یہاں اتھے دیکھشن تیری اتھے دیکھشی مہ سے جیتہ اید کریا ہے اردہ دستور جدو کسے جوان پاک بننے نے یہ لڑ لمبا چھوڑے نے شبیر اکبر پاک بننے شروع کی تھی بیبیاں قرآن پڑھنا شروع کی تا کوئی صورتیں یاسین پڑھ دیئے کوئی صورتیں توہا پڑھ دیئے اردہ دستور مڑے لڑے اینج والے نے پوچھو عمران شاہ شبیر اینج والایا نئی بھائی جان چمی چھے کڑی چھے کڑی بھاری ماں سے آکبر دی تے کھڑا پتر کھوپا گھ بڑواوے اوہ سیرے دی جاتے آئے وہ آکبر دی کھڑا تا تول سیدہ دے تیرا بڑڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ